جمعار نے پھروں پتہ دے لگا اسے بھائی ملیں گی ہمارے برسوں نمان نہیں پڑی ہے برسوں قرآن نہیں پڑا ہمارا ایک ملنے والا تھا انتقال کر گیا زمیندار آدمی زمینوں میں مستا ہے تبلیغ والے جاتے تھے ملاقات کرتے تھے تو ان پر خفا ہوتے تھے کہ یہاں روزان آتے ہو جہبر کو دھمکا ہوئے یہاں لوگوں کو لاتا ہے وہ جمعار کے ساتھی بھی بہت پکے ہوتے تھے یہ کوئی دھمکا ہوئے کوئی کچھ کا ہے اپنا کام کریں گے چھوٹا بنا کر کیسا بنا کر چھوٹا بنا کر اللہ کے بندہ ہوں اللہ کے کام کرتا ہوں یہ ہی اللہ کو پسند ہے چھوٹا بندہ کام کرے یہ نہیں کہ میں ذمہ دار ہوں تات دار ہوں مولانا عنام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ اکثر یہ فرماتے ہیں چھوٹے بند کے کام کرو چھوٹوں پر ہاتھ شبکت کا رکھا جاتا ہے ہمی چھوٹا بچہ تو اس پر ہر کوئی شبکت کا ہاتھ رکھے گا کیوں وہ چھوٹا ہے جو جھکتا ہے وہ ہی پسند کیا جاتا ہے جھکا وہ پسند ہے تو رہبر لے جاتے تھے اور وہ اپنے مست ہیں مالدار ہے زمیندار ہے اللہ کی شان ایک دفعہ دو دفعہ جب بار بار لے کر جامیں تو ایک دفعہ جنجلا کر کہا چلو پیسہ نہیں چھوڑتے چلو چلتا ہوں تو قدمی قدمان کا کورتہ لٹکا رکھا تھا کورتہ کندے پر ڈالا اور جماعت کے ساتھ مسجد چلا گیا بچ پہنچ گیا کہ بچ پہنچ گیا اب پہنچ گیا اس کے بعد اس کے زندگی بدل گئی مجھے کہنے لگے کہ تیس برس سے جب بچا تھا جب میں نے قرآن پڑھا تھا تیس برس میں نے قرآن نہیں پڑھا یہ خود ہمیں ساتھ بیٹھتے تھے پھر تو تعلق ہو گیا کہ تیس برس سے جب گدھ رہے ہیں کہ قرآن شریف کو دیکھا ہی نہیں یہ بڑا ظلم ہے کہ جن کی ہدایت کے لئے کتاب اتری ہے انہوں نے اسے بائکٹ کر رکھا تیس سالوں میں کہ پھر تو ایسے لوگ ہوتے ہیں زندی ہوتے ہیں جب وہ اڑ جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں صحیح پر آڑ جاویں تو صحیح پر غلط پر آڑے تو غلط پر تو اب غلط پر تھے اب صحیح پر آیا تو کہ بس اب میں اڑ گیا اب روز آنا قرآن پڑھنے کی محنت کرتا ہوں وہ چلتا نہیں ہے قرآن شاہر نکل جاتا ہے سینوں میں سے حدیثوں میں ہیں کہ قرآن کی نکرانی کرو ورنہ سینے میں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اونٹ جنگل میں بھاگ جاتا ہے پھر ہاتھ نہیں آئے گا ہدایت دی مسلمانوں کو کہ قرآن کی حفاظت کریں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں نے شروع کی اب مجھے قابو ہو گیا مجھے کہلے ہیں کہ روز آنا دو پارے پڑھتا ہوں ہر مہینے میں دو ختم ہوتے ہیں پھر اپنے بیٹے کو حافظ بنایا پھر بیٹے کو عالم بنایا ہاں اپنے نکران میں ان کو سبق یاد کراتے تھے سبق یاد کروں گا اور حافظ سب کو سنانا تو ایسے برس برس بجار جاتے ہیں جہالت کے وجہ سے کہ نماز نہیں ملتی تلاوت نہیں ملتی ہاں کیوں جہالت میں کھو جاتے ہیں اس لئے اللہ کا حق پہلا اللہ کا حق پہلا کہ اللہ کی عبادت کا حق ہے اور جانمال کے اس لئے دی ہے اللہ نے کہ اس سے اللہ کا حق ادا کیا جا گیا ہے اس کے کلمے کو پھیلانے پر سب سے زیادہ جانمال لگے ہیں کہ مسلمان کی جانمال کا پہلا حق ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے اپنی جانمال لگاوے تاکہ کلمہ بلند ہوگا تو ارکان زندہ ہوں گے نمازیں روزے زکاة حاج اور خصوصیح کرنے کے لئے علم یہ لوگوں میں آئے گا نہیں تو علم کے بلند کرنے کے لئے عبادت کیسے ہی ہوگی اس لئے مسلمان کے مال میں سب سے پہلا حق اللہ کے کلمے کو پھیلانا یہ صحیح ترتیب ہے کہ مسلمانوں کو جو دیا گیا ہے وہ دین کے لئے دیا گیا ہے اس لئے نہیں فوجوں کو پولیشوں کو جو سامان دیا جاتا ہے وہ ملک کے لئے دیا جاتا ہے ان کی ذاتی کام کے لئے نہیں دیا جاتا ہے ان کے ذاتی کام تو ان کو تنخواہ دیتے ہیں مرنہ یہ سارا سامان وہ ملک کی حقوق کے لئے دی ہے ان کی ذمہ حقوق ہے فوج کے ذمہ خارجی پولیش کے ذمہ دخلی ایسے ہی امت کو اور ایمان والوں کو جو مال ملا ہے جو صلاحیتیں ملی ہیں اور جو طاقتیں ملی ہیں وہ اللہ کے کلمے کے لئے ملی ہے یہ پہلا حق ہے کہ اپنی جانمال سے اپنے کلمے کو پانی پہنچاؤ اپنی دین کو پانی پہنچاؤ یہ تقاضہ ہے اللہ کا تاکہ کلمہ بلند ہو ارکان اسلام زندہ ہو زمین پر اللہ کی عبادت ہو اللہ کے حقوق عدا ہو مناعی اللہ صاحب فرماتے تھے لوگ جب اللہ پر جڑیں گے تو آپس میں جڑیں گے اللہ پر ہی نہیں جڑیں گے تو آپس میں بھی نہیں جڑیں گے ان کے زندگی میں خلفشار ہوگا کیوں کہ اللہ پر ہی نہیں جڑے ہیں اللہ پر جڑیں گے تو اللہ انہیں آپس کے جوڑ کی بات کرے گا کہ تمہیں عصرینہ ہے جب اللہ ہی سے تعلق نہیں ہے تو ان کے آپس کے تعلقات بھی اپنے اگراد پر ہوں گے اپنی گردوں کے وجہ سے ناراض ہوں گے اپنی گردوں کے وجہ سے خوش ہوں گے اپنی گردوں کے وجہ سے حسد کریں گے ہاں فخر کریں گے یہ ہوگا اور اللہ پر جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں حق شناسیب کی طاقیت کرے گا کہ حق پہچانو اس لئے قلبے کی دعوت ہیں ایمان کی دعوت ہیں کہ لوگ اللہ پر جھوڑیں دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے یہاں ذمہ داری ڈالی جائے گی اور قبر میں اس ذمہ داری کا سوال ہوگا موت تک ذمہ داریاں ہیں جب قبر میں ادھرے گا تو پوچھیں کہ ماں دین ہوگا آپ کا دین کیا ہے بتاؤ کیونکہ دین کی ذمہ داری کے لئے زندہ رکھا تھا وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَانْتُوا مُسْلِمُونَ کہ تمہارے موت اس سال میں آوے کہ تم حکم ماننے والے ہو مانتے مانتے مر جاؤ یہ ذمہ داری بتائی ہے تو اس نے مسلمانوں کا معلیان کہ سب سے پہلے اللہ کے قلمے کے لئے ہوگی وہ یہ بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کے اسباب اللہ کے قلمے پر اس کے دین پر لگیں گے تو اللہ دارا اپنے دین کی برکتیں ان کے اسباب میں دے گا اللہ کے دین میں برکتیں ہیں اللہ کے حکموں میں برکتیں ہیں بدلہ بھی ہے برکت بھی ہے دونوں ہیں بدلہ بھی ملے گا برکت بھی ملے گی لیکن کب کہ جب اپنے اسباب کو یہ اللہ پر اور اس کے حکموں پر لگاوے پھر ان کے اسباب میں برکت دی جائے گی ان کے اسباب سے ان کے آخرت بھی بنے گی ان کے دنیا بھی بنے گی اور یہ اپنے اسباب کو حکم پر نہیں لگاویں گے اسراب پر لگاویں گے تو ان کی برکتیں اللہ چھین لیتے ہیں یہ لکھا ہے کتابوں میں مال تو بڑھے گا لیکن برکت نہیں ہوگی ان لئے جتنا مال بڑھے گا یہ فنسے گا اس کی فکر اس کا جہن سب اسی میں اللہ آخرت قبر قیامت سب بھول جائے گا یہی مال کا دھوکہ ہے مال کا دھوکہ کیا یہی کہ اللہ کو آخرت کو قبر کو قیامت کو یہ بھول جائے اس کو گرور کہتے ہیں کہ یہ گرور ہے یہ دھوکہ کے جگہ ہے کہ دھوکہ یہ دھوکہ کہ جو اصلی چیز آنے والی ہے اسی کو بھول گیا